اجزان اس بات کو خیال رکھیں میں بطور خاص وہ تمام عزیزان جو یہاں پر موجود ہیں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جملہ وضیعت کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں اس انداز سے تربیت کریں کہ بیٹا گھر میں جا کر آپ نے سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے گھر کو اجارنے کی کوشش نہیں کرنی ہے میں بس اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ میں سارا کا سارا درس اخلاق کے اندر چلا جاؤں لیکن کچھ سیمبلک باتیں میں ضرور کرنا چاہتا ہوں والے کائنات کی زندگی کو دیکھیں اس مقام پر شہزادی کون ہے میں جملہ پہلے مکمل کرلوں اس بلندی پر جناب زہرہ کو پیغمبر اکرم نے پہنچایا نتیجہ یہ نظر آیا کہ چونکہ ہم منصب قرار پائے اور آپ دیکھئے کہ پیغمبر اور والے کائنات کے رشتے میں یہ بات نظر نہیں آئے گی آپ کو جو پیغمبر اکرم اور جناب زہرہ کے رشتے میں نظر آئے گی ادھر پیغمبر اکرم تشریف لاتے ہیں کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں سیرت جناب زہرہ پر جو لکھی گئی ہو ادھر پیغمبر تشریف لاتے ہیں جناب زہرہ اپنے مقام سے کھڑے ہوتی ہیں پیغمبر کا استقبال کرتی ہیں جناب زہرہ تشریف لاتی ہیں پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہوتے ہیں جناب زہرہ کا استقبال کرتی ہیں والے کائنات میں آپ کو یہ ون سائیڈ نظر آئے گا ٹو سائیڈ نظر نہیں آئے گا جب بھی پیغمبر تشریف لائیں گے موالا کائنات کھڑے ہو کر استقبال کریں گے موالا کائنات جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر کرم کھڑے ہو کر استقبال کریں یہ پیغمبر اور جنابی فاطمہ زہرہ کا استقبال ایک اس میں کے لئے کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر پروٹوکول دینا پورے عالم اسلام میں کسی عالم نے کسی مرجع نے کسی مفتی نے نہیں لکھا کہ یہ باپ اور بیٹی کا احترام ہے اگر ہوتا تو آج سارا میں اسلام کا متفقہ فیصلہ ہوتا کہ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا سنت رسول ہے بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا سنت رسول نہیں ہے فاطمہ زہرہ کے احترام میں کھڑا ہونا سنت رسول ہے لیکن اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود یہی شہزادی کون ہیں جب موالا کائنات کے گھر میں تشریف لے کر آتی ایک جملہ جو شاید میرے آپ کے سامنے آتا بھی نہیں باپ اور بیٹی کی درمیان ختم ہو جاتی بات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ رسول جیسے باپ نے فاطمہ جیسی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کہا کیا تھا شاید راز کا راز رہ جاتا ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا ہمیں واقعی کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ فاطمہ زہرہ نے وہ راز بیان کر دیا وہ جملہ بیان کر دیا وہ کونسا جملہ تھا جب ایک وقت ایسا آیا کہ مولاہ کے اب بیشمار اچھا ایک نہیں میرے خال میں دسیوں یا شاید سیکڑوں سیکڑوں تو نہیں ہوں گے لیکن دسیوں واقعہ تیسے جب اس طرح کا معاملہ پیش آیا جب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں جناب زہرہ بیمار ہے مولاہ کائنات تشریف لاتے ہیں اور آکر کہتے ہیں کہ زہرہ اب عجیب ہے خدا کی قسم فاطمہ زہرہ جیسے شریف کے حیات مولاہ کائنات جیسے شریف کے سفر اور جب مولاہ کائنات شفقت کے ساتھ جناب زہرہ کے پاس آتے ہیں عجیب محبتیں ہونے بھی چاہیے اور جب زہرہ جیسے بھی اور مولاہ عویر جیسے شور آپ بیمار نے کسی خواہش کا اظہار نہیں کرتی کبھی کس سے مانگا نہیں آپ نے کچھ تو مانگی کچھ تو خواہش کا اظہار کی دیئے اور اس وقت زہرہ نے اس راست پر سے پردہ اٹھایا کہا یا علی مجھے اجازت نہیں میرے بابا کی طرف سے میں آپ نے الفاظ بات کو بہن کر رہا ہوں مجھے اجازت نہیں میرے بابا کی طرف سے کہ میں آپ کے سامنے کسی خواہش کا اظہار کروں میرے بابا نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو یہ کہہ کر رخصت کیا تھا کہ بیٹی میں تجھے اس انسان کے گھر بیج رہا ہوں جو کائنات کا پروردگار کی طرف سے عالی ترین انسان ہے لیکن یاد رکھنا وہ علی صاحب دولت و صاحب سروت نہیں ہیں کبھی علی کے سامنے کسی خواہش کا اظہار نہ کرنا ایسا نہ ہو علی تیری خواہش کا پورا نہ کر سکے علی کا دل ٹوڑیا میں اس درخواست کر رہا ہوں ہاں جوڑ کر اپنی بیٹیوں کی تربیت پیغمبر اکلم کے اس عصوہ پر کریں اپنی بیٹیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں ٹیکنالوجی کی زیور سے آراستہ کریں اسکلز ان کو سکھائیں بہترین سے بہترین تربیت کریں بس مجھے ایک جملے پر اعتراض ہے تمام بزرگوں سے تمام اہباب اور دوستوں سے تمام بچوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں آج جوڑ کر جب میں بچپن میں تھا چھوٹا تھا بڑھو کوئی جملہ کہتے ہوئے سنتا تھا اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو کہ بیٹا ہم تم کو سکھا رہے ہیں مثال کے طور پر سلائی کڑائے سکھا رہے ہیں بیٹا ہم تم کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کر رہے ہیں ہم تمام مثال کے طور پر بیٹیشن بنا رہے ہیں ہم تمہارے ہاتھ میں فلائے سکل دے رہے ہیں اس وقت یہ جملہ ہوتا تھا وہ جملہ کیا ہوتا تھا ہم اس لئے دے رہے ہیں تم شوہر کے گھر جاؤ تو شوہر کا خیال بچ سکو یہ جملہ بہترین جملہ تھا جو اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے بنیادی ترین کرتار ادا کیا کرتا تھا آج عمل وہی رہا بلکہ شاید بہتر ہو گیا کل کی بچی کو ماباپ میکسیمم میٹرک کی تعلیم دلواتے تھے آج انٹر بھی کروا رہے ہیں آج گریجیشن بھی کروا رہے ہیں آج ماسٹرز بھی کروا رہے ہیں آج پی ایج ڈی بھی کروا رہے ہیں آج مثال کے طور پر ٹیلی کمیونکیشن اور مثال کے طور پر جناب علی یہ آئی ٹی کے لیے انفرمیشن ٹیکنالوجی جو بھی کہہ لیے سائنس کے حوالے سے مختلف حوالوں سے بہترین تربیت دے رہے ہیں لیکن ایک جملہ بدل گیا ہم اپنی بچی کو تعلیم اس لیے دلوا رہے ہیں کہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے کل کو کوئی مسئلہ ہو تو اپنا خیال رکھ سکے یعنی پہلے دن سے بچی کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ تمہیں کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے تمہیں اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ تم جب چاہو آرام سے دھر کو توڑ سکتی کلے کے ایکسٹریمم کو نظر آتا تھا وہ بھی تنا مناسب نہیں تھا جب باپ کہتا تھا بیٹا میں تمہیں اپنے گھر سے رخصت کر رہا ہوں اب یاد رکھنا تیرا جنازہ بھی تیرے گھر سے اٹھے گا ہمارے باپ کی گھر سے نہیں اٹھے گا تیرے باپ کی گھر سے نہیں اٹھے گا ایک وہ ایکسٹریمم نظر آتا تھا جہاں باپ اپنی بیٹی کو زندہ گویا دفن کر دینے کو تیار تھے اور آج ایک ایکسٹریمم نظر آتا ہے کہ اگر تمہارے شہورتوں کو ذرا سا بھی کچھ بول دیا موبائل فون کا خرچہ بھی میرا اس کا بجلی بل کا خرچہ بھی میرا تو مجھے صرف ایک کال کرنا بیٹا اپنے داما سے کہنے خبردار میری بیٹی کو تو نے اگر ہاتھ بھی لگایا اوچھی آواز سے بات بھی کہ میں برداشت نہیں کروں گا اور جملہ نظر آتا ہے کہ بیٹا تو اپنے باپ کو بھارے نہیں پڑے گی دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں زہرہ جیسی بیٹی کو پیغمبر اکرم اقصد کر رہے ہیں عجیب شاہد کے ساتھ اقصد کر رہے ہیں مولا امیر کو حسرت رہی فاطمہ کبھی تو کسی خواہش کا اظہار کرے فاطمہ کبھی تو کچھ مجھ سے چاہیں اور جنب زہرہ کسی خواہش کا اظہار نہیں کرتی کچھ نہیں فرماتی یا رضی اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں چاہے اور جب اس بیماری کے عالم میں اسرار فرمایا اب یہاں سے فضائل کا آغاز ہوتا ہے عقیم جنب زہرہ نے خواہش کا اظہار کر دیا یا علی بڑا مشہور قصہ میں سنا ہوا ہے میرا دل چاہتے ہیں برکت کے طور پر فضیلت کے طور پر اس قصے کو مکمل کروں یا علی اگر بہت زیادہ میری مدد مجھے آپ میرے خیال لکھنا چاہتے ہیں مجھ پر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کام کیجئے میرا دل چاہتے ہیں مجھے انار مل جائے اور علی خر سے نکلے جیب میں کچھ نہیں ہے اب کسی نے پڑھا کسی روایت میں سر کا جملہ ملا کی مزدوری کی کسی میں ملا کی نہیں کرزا لیا وقت نہیں تھا مزدوری کرنے کا اور کرزا لینے کے بعد بہرحال ایک انار خریدا اور انار لے کر میرے مولا آ رہے ہیں واپس جنب زہرہ کی خدمت میں لیکن راستے میں ایک غریب نظر آ گیا ایک بیمار تھا کرا رہا تھا سڑک کے کنارے کلیے کے کنارے پڑا ہوا تھا کرا رہا ہے مولا آ کائنات سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں کسی انسان کو تکلیف میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں ممکن نہیں اور یہ انتہان ہے پروردکار کی طرف سے مولا آ کائنات کے مولا آ کائنات رکھتے ہیں اس بیمار کے بعد بیٹھتے ہیں احوال پرسی کرتے ہیں وہ کرا رہا ہے در سے ترپ رہا ہے تکلیف میں اجھے دری کوئی خواہش ہے ہاں اگر انار مل جاتا کائنات کے مشکل کشاہ نے پہلی مرتبہ شاید اپنے عیسار میں کچھ کمی کا مظاہرہ کیا پورا انار دینے کی علی حمد نہیں کر سکے انار کے دو ٹکڑے کی ایک ٹکڑہ سو کھلا دیا ہے ایک ٹکڑہ فاطمہ زہرہ کو کھلا دوں گا اچھا وہ بھی عجیب تھا پورا آدھا انار کھانے کے بعد کہتا ہے اگر آدھا انار اور مل جاتا آدھا انار اور مل جاتا اور مولا کائنات وہ باقی انار بھی کھلا دیتے ہیں بعض درائیتوں میں نے پڑھا کہ مولا اس کے بعد گھر پر نہیں جا سکے مسجد میں چلے گئے کیا جا کر مو دکھائیں زہرہ کو ایک چھوڑی سے خواہش اس کو پورا نہیں کر سکا لیکن اس کے بعد جب گھر کے اندر گئے دیکھا کہ بہترین طبق ہے تش کے اندر کئی سارے انار پڑھے ہوئے اور زہرہ مسکراغر کہنے یہاں علی آپ کا شکریہ آپ نے اتنے سارے انار گھر پر بھی جوا دی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یعنی بہار انواز جب میں پڑھتا ہوں ازان گرامی نجالس میں آنے کے لئے اتنے واقعات نظر آتے ہیں جناب مریم کے بارے میں جو آیت ہے جب بھی جناب زکریہ آتے تھے جناب مریم کے پاس محراب میں آتے تھے تو کھانا پڑا وہ نظر آتے تھا جناب زکریہ سوال کرتے تھے مریم میں دروازوں کو تعلیم لگا کر گیا تھا دروازوں میں بند کر گیا تھا یہ رسک کہاں سے آگیا یہ روزی کہاں سے آگئی اور جناب مریم ایک ہی جملہ اشارت فرمائی کرتی تھی حادہ منعند اللہ یہ رب العزت کے پاس آیا ہے پروردگار کے پاس سے آیا ہے یا رضقمہ یا شعب غیر حساب خدا جس کو بھی چاہتا ہے بغیر حساب کے رسطریہ کرتا ہے اور وہی آیت ایک مرتبہ نہیں مولا کائنات پیغمبر اکرم اہل بید اٹھار ایک مرتبہ نہیں دسیوں مرتبہ دسترخان آیا مائدہ نازل ہوا نعمت نازل ہوئی اور ہر مرتبہ جملہ یہی آیا واللہ یردقمہ یا شعب غیر حساب خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رسطریہ کیا کرتا ہے راہ خدا میں چل کر تو دیکھو جس طرح زہرہ اور مولا کائنات ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ پروردگار عالم سے محبت کرتے ہیں اپنے زندگیوں کو ایسا بناو مولا کائنات سے جب پوچھا گیا ایک جملہ پوچھا گیا کیفہ وجہ تفاتے ہیں میں نے سنائے بہت روایتوں کے درے جملہ ہے کہ یہ سوال کسی اور نے نہیں پوچھا تھا یہ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا مولا کائنات سے جناب زہرہ کے بارے میں اس وقت جب ازدواج کے بعد پہلی مرتبہ مولا کائنات کے گھر پیغمبر اکرم تشریف لائے جناب زہرہ سے ملنے کے لئے شاید کچھ ہی راتیں گزاری کچھ ہی وقت گزارا ہے مولا کائنات جناب زہرہ کے ساتھ اور پہلی مرتبہ پیغمبر سوال کرتے ہیں اب عام دوست عام انداز سے سوال کریں بات ختم ہو جاتی ہے لوگ پوچھتے ہیں بھئی بیوی کیسی خوش ہے آرام ہو مسائط ہو خوش ہو زندگی اچھی گزر رہی ہے انسان ہی بات کرتا ہے دوست احباب مزاق مزکی کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ سوال پوچھنے والا بیٹی کا باپ اور کوئی عام باپ نہیں اللہ کا رسول جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ مرکز ولایت مولا کائنات جس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے مرکز عصمت شہزادی کونین جناب زہرہ صلی اللہ علیہ پیغمبر سوال پوچھتے ہیں مولا کائنات سے جناب زہرہ کے بارے میں کیفہ وجدتی فاطمہ اب جو علی الفاظ بیان کریں گے خدا کی قسم جناب زہرہ کو مختصر ترین الفاظ میں علی سے زیادہ بہتر کوئی ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا تھا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جو مولا کائنات جناب زہرہ کے بارے میں انشاءات فرماتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے فاطمہ زہرہ کو اللہ کی عبادت کی اللہ کی اطاعت کرنے کے لئے بہترین مددگار پایا بہترین مددگار پایا اللہ کی اطاعت کے لئے اس سے بڑھ کر مددگار نہیں ہو سکتا اللہ کی اطاعت کے لئے بہترین مددگار اللہ کی معصیت کے لئے نہیں بہت سارے پیغامات ہیں زینِ گرامی ہماری بہنوں بیٹیوں کے لئے اتنی خواہشات کا اظہار نہ کریں اسرار نہ کریں اپنے آپ کو مادیات میں اتنا نہ الجھائیں کہ شوہر مجبور ہو کر اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی معصیت میں پڑ جائے رزقِ حرام پر کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائے شہزادی نے نہیں کیا کئی مرتبہ روایتوں میں جملہ نظر آیا کئی ایک سنی دسیوں جگہ پر روایت میں جملہ نظر آیا پیغمبر آتی تھی حالت ہی ہوتی تھی فاطمہ زہرہ کا شکم پشت سے لگا ہوا ہوتا تھا بھوک اور فاقوں کی وجہ سے اس گھرانے کبھی عیسار کو چھوڑا نہیں ہے ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ یتیموں اور اسیروں مسکینوں کو باٹھ دیا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے جب بھی دروازے پہ آیا ہے کوئی خالیات واپس نہیں گیا تو ایک مرتبہ پروردگار نے باقیدہ امتحال لے لیا تو مسکینوں اور یتیموں اسیرہ پروردگار کو اثر لگتا ہے کہ دل چاہ رہا تھا کہ میں وہرہ کے فضائل میں پورا سورہ نازل کر دوں اس طرح سے جناب سہرہ نے گدہ کی گزاری